سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماحولیات کی سوتھی کتاب آس پاس باب چھبیس دفاعی افسر وحیدہ صفحہ دو سو چار یہاں دفاعی افسر وحیدہ کی تصویر دی گئی ہے کیا تم نے ان کے بارے میں کہیں سنا ہے؟ یہ لیفٹیننٹ کمانڈر وحیدہ پریزم ہیں یہ ہندوستانی بحریہ میں ڈاکٹر ہیں یہ ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایک بحری جہاز پر کام کیا ہے یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے پریڈ کی سربراہی کی ہے اسے فوجی حلقے میں زبردست اعزاز سمجھا جاتا ہے ہم نے وحیدہ سے اس کتاب کے لیے خاص طور پر بات چیت کی آؤ سنیں کہ ہم نے کیا باتیں کی سوال وحیدہ ہمیں اپنے بچپن اور سکول کے بارے میں کچھ بتائیے وحیدہ میں ایک بہت چھوٹے گاؤں جو تھنہ منڈی کہلاتا ہے کی رہنے والی ہوں یہ جمہوں و کشمیر کے راجوری زلے میں ہے میں نے اپنی سکول کی تعلیم ایک سرکاری سکول میں مکمل کی زیادہ تر گاؤں کی لڑکیاں میرے سکول میں پڑھتی تھی بہرحال ان میں سے چند نے ہی کبھی سوچا ہوگا کہ وہ سکول ختم کرنے کے بعد کیا کریں گی میں ہمیشہ سے ہی کچھ خاص بننا چاہتی تھی اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی برائے استاد بچوں کو ہندوستانی نقشے میں جمہوں و کشمیر کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں صفحہ دو سو پانچ میں ہمیشہ آلہ تعلیم میں دلچسپی رکھتی تھی اور دسویں کلاس پورا کرنا چاہتی تھی میرے علاقے میں یہ ایک نئی چیز تھی اس وقت میرے والدین کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے ہمیں اپنا گاؤں تک چھوڑنا پڑا پھر ہم اپنی نانی اممہ کے ساتھ رہنے کے لیے راجوری چلے گئے میں نے بارویں کلاس یہیں سے کی سوال تو آپ نے بالکل ابتدا سے ہی ہمیشہ مختلف طرح سے سوچا وحیدہ جب میں چھوٹی تھی تب بھی میں کچھ مختلف کرنا چاہتی تھی مجھے موٹر سائیکل کی سواری کرنے کا بہت شوق تھا ہم تین بہنے ہیں میرے والد چاہتے تھے ہم میں سے ایک ڈاکٹر بنے اور ایک ٹیچر وہ چاہتے تھے کہ تیسری بیٹی ایک وکیل بنے یا پولیس کے محکمے میں شامل ہو میں ہندوستانی بحریہ میں ڈاکٹر بن گئی اور میری بہن جمہوں کے پولیس محکمے میں ہے سوال آپ ڈاکٹر کیسے بنی؟ وحیدہ میں نے بہت سخت محنت کی میری دوستوں اور میرے افراد خانہ نے میری بہت مدد کی مجھے جمہوں میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا میں نے پانچ سال پڑھا اور ایم بی بی ایس مکمل کیا سوال آپ دفاعی فوج میں کیسے آئیں؟ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو روکا نہیں؟ وحیدہ نہیں انہوں نے محسوس کیا کہ فوج میں میری ملازمت میرے لیے بہتر چیز ہوگی میں جب بہت چھوٹی تھی تب اپنے گاؤں میں فوجی افسروں کو دیکھا کرتی تھی میرا دل چاہتا تھا میں بھی ان کی طرح بنوں یہ واقعی ایک بہت بڑا خواب تھا میرے لیے جب میں سکول میں تھی تب بھی میں کیمپوں میں جاتی تھی پہاڑیوں پر چڑھتی تھی اور ایک گرل گائیڈ بھی تھی جب میں ڈاکٹر بن گئی تو میں مسلح افواج میں بھرتی کے لیے ایک انٹرویو میں شامل ہوئی میرا انتخاب ہو گیا اور میں نے چھ مہینے کی تربیت حاصل کی برائے استاد بچوں کو تینوں افواج کے بارے میں بتانا چاہیے اس کے لیے دفاعی افواج کے خاندانی پس منظر والے بچوں سے مدد لی جا سکتی ہے صفحہ دو سو چھے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں کچھ فوجی افسران دکھائے گئے ہیں سوال آپ ہندوستانی بحریہ میں کیوں شامل ہوئیں؟ بحریہ میں تو سمندری جہاز پر رہنا پڑتا ہے؟ وحیدہ ہاں میں سیاحت کی بہت شوقین ہوں مجھے مختلف مقامات دیکھنے کا بہت شوق ہے دور دراز کے مقامات پر جانا چاہتی تھی میں پہاڑوں پر پیدا ہوئی تھی اور اب سمندر میں کام کر رہی ہوں مجھے اس میں واقعی بہت لطف آتا ہے بہت کم خواتین افسران نے سمندری جہاز پر کام کیا ہے میں ان میں سے ایک ہوں پہلے خواتین کو بحری جہازوں پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی جب موقع دیا گیا تو میں خود ہی آگے آگئی اور جا کر اپنا نام دے دیا میں تو آبدوز کشتی میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں میں ہر وہ کام کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی آج کل عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آبدوز کشتی میں جائیں لیکن جب بھی کبھی اس کی اجازت ملے گی تو میں یقینا جاؤں گی سوال آپ کی ایم بی بی ایس کی ڈگری کا کیا ہوا وحیدہ میں ایک ڈاکٹر ہوں مگر ہندوستانی بحریہ میں ایک بحری ڈاکٹر مریضوں کو صرف دوائیں ہی نہیں دیتا بلکہ وہ ایک میڈیکل افسر بھی ہوتا ہے جہاز سمندر میں تین چار مہینوں کے لیے جاتا ہے وہاں یہ میری ذمہ داری ہے کہ جہاز پر ہر شخص چست و تندرست رہے میں تمام افسران اور جہازرانوں کا طبی معاینہ کرتی رہتی ہوں میں اس بات کا بھی سختی سے خیال رکھتی ہوں کہ جہاز میں صفائی برقرار رہے اس انٹرویو کی مدد سے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں اس طرح کے خواب دیکھیں اور اسے پورا کرنے کے لیے سخت محنت کریں یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں فوجی افسران پریڈ میں حصہ لے رہے ہیں مجھے اس بات پر بھی توجہ دینا پڑتی ہے کہ کورا کرکٹ جمع نہ ہو اور جہاز پر کوئی چوہ نہ ہو چوہے اور گندگی سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے مجھے سب کو کسی بھی قسم کے طبی بہران سے ہوشیار رکھنا پڑتا ہے اگر جہاز پر کوئی حادثہ جیسے کہ آگزنی ہو جائے تو ہر ایک کو اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ضروری ہے سوال کیا جہاز پر کوئی اسپتال بھی ہے وحیدہ ابتدائی طبی امداد ہر ایک بحری جہاز پر دی جاتی ہے ہر جہاز پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور دو یا تین مددگار ضروری عدویات اور کچھ ساز و سامان بھی موجود رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک چھوٹے کمرے میں رکھی جاتی ہیں سوال آپ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے پریڈ کی سربراہی کی آپ نے اس کے لیے سخت محنت کی ہوگی وحیدہ میرے سینئر افسران نے تین سال تک میری کارکردگی کو دیکھ کر مجھے یہ موقع دیا میں بہت ہی خوش تھی کہ میرا انتخاب کر کے انہوں نے مجھ پر اعتماد ظاہر کیا چنانچہ میں نے بہت ہی لگن سے تیاری کی سوال ہمیں آپ پریڈ کے بارے میں کچھ بتائیے وحیدہ پریڈ میں چار بٹالین سربراہ کے پیچھے مارچ کرتی ہیں پوری پریڈ کے دوران چھتیس احکام دینے ہوتے ہیں یہ بہت تیز آواز میں دیے جاتے ہیں تاکہ آخری بٹالین تک آواز سنی جا سکے یہ آواز ناظرین تک جو کہ میدان میں دوسری جانب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کانوں تک بھی پہنچ سکے برائے استاد اس باب کو پڑھتے ہوئے دیگر پیشوں کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے صفحہ دو سو آٹھ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں پریڈ کا نظارہ ہے سوال کیا آپ کو چار بٹالینوں کی سربراہی کرتے وقت گھبرہت محسوس نہیں ہوئی وحیدہ میں گھبرائی ہوئی نہیں تھی لیکن ہم کو چھتیس احکامات کو زور سے بول کر دینا ہوتا ہے اگر آپ ایک بھی حکم بھول گئے تو ساری پریڈ خراب ہو سکتی ہے میں نے ایک مہینے تک ہر روز صبح اور شام اس کی تیاری باقیدگی سے کی لیکن میں سکول کے زمانے سے ہی پریڈ میں حصہ لیتی آ رہی تھی سوال لفظ پریزم کا کیا مطلب ہے وحیدہ میرے والد نے یہ نام مجھے دیا تھا پریزم ایک طرح کا شیشہ ہوتا ہے جو سات رنگوں کا اکس دکھاتا ہے میرے والد چاہتے تھے کہ میں پریزم کی طرح بنوں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے میرے بچپن کے زمانے سے ہی اس نام سے پکارنے لگے کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو دفاعی فوج میں کام کرتا ہو کیا وہ فرد بحری برری یا ہوائی فوج میں ہے فوج میں لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں کیا تم دفاعی افواج میں جانا چاہوگے تم تینوں میں سے کس فوج میں جانا چاہوگے بحری برری یا ہوائی برائے استاد اس حقیقت پر زور دیجئے کہ آج خواتین دفاعی افواج اور پولیس میں کافی بڑی تعداد میں شامل ہو رہی ہیں کلاس میں بچوں کو ایک پریزم دکھائیے صفحہ دو سو نو مسلح افواج کی طرح اور کون کونسی نوکریوں میں لوگ یونیفارم پہنتے ہیں وحیدہ ہندوستانی بحری فوج میں بطور ڈاکٹر کام کرتی ہیں کیا تم بحریہ میں پانچ اور پیشوں کے نام بتا سکتے ہو کیا تم کبھی کسی پریڈ میں گئے ہو اپنے سکول میں پریڈ کرو اور چھتیس احکامات دینے کی کوشش کرو مثلا پریڈ دائیں دیکھ ہلمت کھلی لائن چل وغیرہ کیا تم اس میں مزید کمانڈ شامل کر سکتے ہو ایک ڈاکٹر سے بات کرو اور اس کے کام کے بارے میں معلوم کرو یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں کچھ فوجی افسران دکھائے گئے ہیں کیا تم کسی ایسی خاتون کو جانتے ہو جس نے کوئی غیر معمولی کام کیا ہو اس سے گفتگو کرو بلکل اس طرح جیسے ہم نے لیفٹیننٹ کمانڈر وحیدہ پریزم سے کی تھی ان سوالات کے بارے میں سوچو جو تم پوچھو گے معلوم کرو کہ انہوں نے یہ کام کیوں چونا ان کو اپنی زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوٹی کتاب کا چھبیسمہ باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موینول حسن نیازی تکنیکی نینترن بٹی لینگ لینگڑو تکنیکی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تاثا پرستوطی سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی نئی دلی بھارت